بہت شکریہ فارم میں پیش ہونا ہے لہٰذا اس کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے وہ وہی ہوگی جو رائٹنگ فارم میں آئے گی لیکن فر دا پرپلز آف کریکٹنس یعنی غلطی کا احتمال نہ ہو اس کے لیے جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ کر دی جائیں اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے رائٹنگ میں لانے کے لیے اس کے بعد دوسرا اہم فیصلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو حسین نواز صاحب کی تصویر کا جو لیک ہونا ہے اس کو صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کو اس کے اوپر انہیں اتراز نہیں ہے لہٰذا آج جو حسین نواز صاحب کی ریپورٹ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے گا جو امپورٹنڈ ڈائلوگ جو اس کے اوپر ہوا ہے جج صاحب کا خیال تھا خیال ہے کہ جو ریپورٹ ہے اس میں نام منشن کیا گیا ہے ان صاحب کا جنہوں نے وہ ریپورٹ لیک کی اٹوانی جنرل صاحب کا خیال ہے کہ اس ریپورٹ میں وہ منشن نہیں ہے اب جب ریپورٹ سامنے آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیا اس میں ان کا نام ہے بھی یا نہیں ہے بظاہر کوئی بہت بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا تفتیش کی اوپر تصویر تھی جو لیک کر دی گئی اس کو چھ انٹینشن میں کیا گیا یا بری انٹینشن میں کیا گیا اس کا تفتیش کی اوپر بظاہر کوئی براہ راز اثر نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طریقے سے ایک سمیرنگ کیمپنگ چلائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور جی آئی ٹی کے خلاف اور ایک طریقے سے اس کو سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے خصوصا ایک گروپ کی طرف سے جس کو ابھی ہم نے بائی کورٹ بھی اسی لیے کیا بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ ایک ایکسٹینشن کے طور پر کام کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے میڈیا سیل کے اور ایک جو سمیر کیمپنگ ہے وہ پہلے لانچ کی گئی واتس ایپ کی کال کو لے کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس کے بعد کیمپنگ لانچ کی گئی جی آئی ٹی کے خلاف اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اپیرنس کو لے کے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوا لہٰذا ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ایک مسلسل ایفٹ ہو رہی ہے نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو تحریک انصاف کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم سبل سپریمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں عمران خان نے اٹھارہ سال جدو جہد کی ہے سبل سپریمیسی کے لیے کی ہے ووٹ کے ذریعے آرے کے اوپر عمران خان جو ہے وہ ان کی سیاست کھڑی ہے لیکن لگی ہو رہا ہے کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ پی اے میلین کو لگ رہا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کو لے کے ڈوبے اگر سپریم کورٹ کے خلاف کیمپین کی جاتی ہے اور تحقیقات میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظام ڈوب جائے طریقہ انصاف اس نظام کو بھی بچائے گی انشاءاللہ یہاں پر اعتصاب بھی ہوگا اور جمہوریت بھی رہے گی یہاں پر اعتصاب بھی ہوگا اور انتخاب بھی ہوگا اور جو سسٹمز ہیں سبل سپریمیسی جو ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گی کسی کو یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو یہ خواب بھی نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کا لپیٹا جا سکتا ہے اور آپ سپریم کورٹ کے خلاف جس طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے اوپر یقین نہیں رکھتے آپ ایک نظام کے اوپر یقین نہیں رکھتے معاملہ بہت آسان تھا معاملہ بڑے ایک سوال سے شروع ہوا تھا سوال یہ تھا کہ چار اپارٹمنٹس پارک لین میں وہ کس کی ملکیت ہے آئی سی آئی جے نے کہا وہ نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے چار اپارٹمنٹس پارک لین میں بنائے حسین نواز صاحب نے کہا ہاں جی ہمارے ہیں دوہزار چھے میں ہم نے ہمارے نام آئے پوچھا گیا کہ انیس سو تیرانوے سے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو دوہزار چھے سے پہلے کس کی ملکیت تھے پتہ چلا کہ دوہزار چھے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے نیلسن اور نیسکول میں ڈریکٹرز کی اپوائنٹمنٹس کی تھی دوہزار چار میں مریم نواز شریف نے کی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ کہانی کہ دوہزار چھے میں ہمارے نام آئے تھے غلط ثابت ہو گئی پھر کہا گیا پوچھا گیا کہ انیس سو تیرانوے اور دوہزار چھے کے درمیان نیلسن اور نیسکول کی ملکیت کے کاغذ دے دیں آپ نے کہا ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں کہا گیا کہ جو حسین نواز کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے وہ دے دیں آپ نے کہا آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے خلاف گواہ بنیں جو جی ای ٹی ہے اس کے سامنے بہت آسان سوال ہے اگر آج جی ای ٹی کے سامنے بھی پیش نہ ہو نواز شریف صاحب صرف پریس کانفرنس کریں اور انیس سو تیرانوے اور دوہزار چھے کے درمیان نیلسن اور نیسکول کس کی ملکیت ہے اس کے کاغذات میڈیا کے سامنے رکھ دیں وہ یہ نہیں کر رہے تو وہ جب نہیں کر رہے تو انہوں نے آلٹرنیٹ سٹوری دے دی آلٹرنیٹ سٹوری یہ دے دی کہ میاں شریف صاحب نے بارہ ملین درم انیس سو اسی کی دہائی میں کتریوں کا ساتھ انویسٹ کیے تھے تو دادا کا احتساب ہم نے تو شروع نہیں کیا آئی سی جے نے تو شروع نہیں کیا میاں شریف صاحب کو اس سارے معاملے میں کون لے کے آیا خود نواز شریف صاحب لے کے آئے عدالت نے کہا بارہ ملین درم کا